بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میڈ لب سب ٹھیک ہوں گے لب سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں بنا رہی ہوں چنے اور آلو کی کباب چنے میں نے لیے بوائل کر لیے سفید ڈیڑھ پیالی آلو دو میڈیم سائز کے بوائل کی ہیں پیال ایک میڈیم سائز کا چاپ کر لیا بریک سبز مرچیں تین عدد دنیا ٹو ٹی سپون بریڈ کرمز فائف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہافٹ ٹی سپون سن مرچ پورڈر ہافٹ ٹی سپون آمچر پورڈر ہافٹ ٹی سپون نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ دنیا پورڈر ون ٹی سپون یہ سارے سپائسیز ہیں بہت ہی مزے کے چنہ کباب بنیں گے پوری ریسپی دیکھیں گے سکپ کر کے نہ دیکھیں گے تب ہی اب مزے دار سے کباب بنا سکیں گے چلے آئیے اب ہم اس کا بیٹر آڈی کرتے ہیں چنے اور آلو کو اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا چاپر میں اب میں اس میں چاپ کی ہوئے پیاز ڈال رہی ہوں سبز مرچے ڈالوں گی اور سارے سپائسیز ڈال کے پریڈ کرمز ڈال کے اس کا بیٹر ریڈی کروں گی مسٹیک یہاں مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے بول چھوٹا لے لیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا بہت ہی مزے کے یہ کباب بنیں گے اگر آپ سمجھیں کہ یہ بیٹر تھوڑا سٹکی ہے یعنی کہ پتلا ہے تو آپ اس میں دو چمچ بیسن کو بون کے وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر کان فلور بہت ہی مزے کے یہ کباب بنیں گے پوری ریسپی دیکھی گے کر کے نہ دیکھی گے تاب ہی آپ یہ مزدار سے کباب بنا سکیں گے میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں ہتھیلی پہ تھوڑا آئل لوں گی اور اس کے کباب بناوں گی آپ کے سامنے سارے کباب بنا کے آپ کو دیکھاتی ہوں آپ کسی بھی شیئب میں ایک کباب بنا سکتے ہیں میں ٹکی کی شیئبیں بنا رہی ہوں سارے کباب میں نے ریڈی کر لی گے ہم ان کو شیلو فرائی کروں گی اس میں میں نے 3 ٹو سپون آئل ڈال کے گرم کر لیا تھا ہمیں اس میں کباب دار رہی ہوں اور اس کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ فرائی کروں گی بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنیں گے اب میں ان کی سائیڈ چینج کروں گی دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اس پہ ماشاءاللہ سے مزیدار سے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے پدینے کی چٹنی دہی کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر کیچپ کے ساتھ مایونیز کسی بھی جانا آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت مزے کے لگیں گے اگر آپ کو میری ایر ایسی پر اپسانے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ نیس ٹانیل ویڈیو گا آپ کو بروقت ملتی ہیں